واشنٹن ڈی سی کا ایک گرم دن اور اس سے بھی زیادہ گرم صورتحال کی کوریج کرتے مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کے ذہنوں پر اب ایک اور بھی فکر سوار ہے کہیں وہ مظاہرین یا پولیس کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں میں نے پولیس والوں سے کوئی بھی بات نہ کرنے اور کچھ بھی نہ سوچنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے سے کیا رد عمل دیں گے میں ایک مناسب فاصلے پر محفوظ رہتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہوں اور ریپورٹر ہونے کے ناتے اتنا ہی کر سکتی ہوں یہ بہت پاگل پان جیسی صورتحال ہے میرے خیال میں یہ احتجاج اس لیے دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کیا کرے گی ویسے تو اس کام میں یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ کہیں اڑتی ہوئی ربر بلٹ نہ لگ جائے یا آنسو گیس جیل نہیں پڑ جائے کیونکہ آپ پرتشدد مظاہرین کے انتہائی قریب ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جان بوجھ کر ریپورٹرز اور کیمرہ کرو کو نشانہ بنانے میں تعمل نہیں کر رہی خود میرا تو ایسا کوئی تجربہ نہیں رہا مگر میرے کچھ ساتھیوں کو پولیس سے مار پڑی ہے ڈی سی میں اس وقت کئی ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو دو دن پہلے تک منیابلس میں اس بڑے مظاہرے کو کور کر رہے تھے جو جورج فلوئیڈ کی ہلاکت کے بعد اس جگہ مناقض کیا گیا جہاں انہیں حراست میں لیا گیا تھا ان صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہاں پولیس کی جانب سے ریپورٹرز کے ساتھ جس قسم کا برا رویہ دیکھا گیا ڈی سی پولیس اس حد تک ابھی نہیں گئی طاقت کا استعمال انتہائی حیران کن تھا میں اس سے پہلے بھی فسادات کور کر چکی ہوں بہت زیادہ نہیں لیکن ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا محسوس ہوا جیسے پولیس کی طرف سے بلا امجاز فائرنگ کی گئی ہر جگہ آنسو گیس تھی ربر بولٹس کا استعمال ہوا میں نے کم سے کم تین صحافیوں کو خود دیکھا جان بجا کر بھاگتے ہوئے وہ زخمی تھے ان میں سے ایک نے مجھے ربر کی وہ گولی دکھائی بہت ہی افرت افریقہ محول تھا منی اپلیس میں پولیس کا رویہ باقی جگہوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ برا تھا دراصل مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ منی اپلیس ہے اور یہ امریکی پولیس ہے ہم صحافیوں پر گیس پھینکی گئی ہم میں سے ایک ریپورٹر زخمی ہوا پندرہ صحافیوں پر آسو گیس پھینکی گئی تھی تمام جگہوں پر رکاوٹیں تھی اور ہم اپنے کارٹس انہیں دکھا رہے تھے اور ایک پولیس والے نے گالی دے کر کہا گھر چلے جاؤ امریکی انتظامیہ نے بیس سے زیادہ شہروں میں کرفیو ناپس کیا ہے لیکن صحافیوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس نے مقامی اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرے قبر کرنے والے صحافیوں اور ان کے ساتھ موجود عملے کو اس کرفیو سے مکمل استثناء دے صحافی کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر پولیس کو نہیں پتا تھا کہ صحافیوں کو کرفیو سے استثناء حاصل ہے جس ایک بات کی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ پولیس آفیسرز کے پاس کرفیو کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ میڈیا کو کرفیو سے استثناء حاصل ہے اس لیے وہ ہمیں پیچھے دکھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گھر چلے جاؤ مگر جب وہ گرفتاریاں کر رہے تھے اور آنسو گیس پھینک رہے تھے تو میڈیا کو وہاں ہونا چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ اپنے آپریشن کو کس طرح نبا رہے ہیں ہاں کچھ کیسز میں شاید پولیس کو معلومات نہیں دی گئی ہوں گی کہ صحافیوں پر کرفیو لاغون نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف اس قسم کے تشدد کا کوئی جواز نہیں یہ صحافی کام کر رہے ہیں بہت سے مین سٹری میڈیا کے ہیں ان کے پاس پریس کارڈز ہیں جن پر پریس لکھا ہے بڑے بڑے کیمرے ہیں اس کی یہ کہنا کہ نادانستہ طور پر صحافی زد میں آگئے درست نہیں ایسی بہت سی لائف فوٹیج موجود ہے جس میں پولیس کہتی پائی گئی ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کچھ صحافی کہتے ہیں کہ انہیں کوریج میں رکاوٹ ڈالنے والی پولیس دراصل باہر شہروں سے آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی ہر جگہ صحافیوں کو بدلتی ہوئی صورتحال کی کوریج کی آزادی دی جاتی ہے اس لئے یہاں بھی وہی توقع ہے اور اگر پولیس ڈی سی سے ہی ہے تو وہ ہمیں جانتے ہیں اور میڈیا سے ہر وقت ڈیل کرتے رہتے ہیں صحافیوں کے حقوق کے لئے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اب تک ان مظاہروں میں دو سو سے زیادہ صحافتی خلاف ورزیاں دیکھی جا چکی ہیں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کزشتہ جمعے سے ہائی الٹ پر ہے جب ہم نے آن ائر سینن کے عملے کی گرفتاری دیکھی تھی اس گرفتاری کے بعد معاملات مزید بڑھ گئے اب ہم اپنے پارٹنر یو ایس اس پریس فیڈم ٹریکر کے ساتھ مل کر ایسے دو سو سے زیادہ واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں جو صحافیوں اور ریپورٹرز کے خلاف ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے واقعات میں پولیس ملوث ہے جورج فلویڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے ان مظاہروں اور صدر ٹرمپ کے صدارتی دور حکومت میں ہونے والے باقی مظاہروں میں ان صحافیوں کے مطابق فرق یہ ہے کہ پہلی بار سڑکوں پر مظاہروں کی دوران فوج دیکھی گئی اور کرفیو تک نوبت پہنچی مگر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ ذمہ داری قبول کرنا ہوگی کہ انہوں نے صحافیوں کو نقصان پہنچایا ہے نخبت مالک وائس آف امریکہ واشنٹن ڈی سی